السلام علیکم ہلو ایفریون ویلکم بیک کشش فوڈ ہم آئے ہیں امی کے گھر کیونکہ ہمیں اپنے اس روم کی کرنی تھی صفائی اور نہ رہنے سے بہت زیادہ جو ہے گھر جو ہے نہ رہنے سے بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ صبح سے جو ہے صبح سے تو نہیں آئے تھے ہم لوگ کتنے بجے آئے تھے ریشما بارہ بجے سالے بارہ بجے ہم لوگ بھی گھر پہ کام رہتا ہے چائے ناشتہ اور پھر موسم جو ہے چینج ہو چکا تو یہ دیکھیں سارا پسارہ جو ہے یہاں پر فیلہ ہوا ہے علمائی وغیرہ ہم لوگوں نے اچھے سے گیلا کپڑا کر کے واش صاف کر دیئے نمک صفائی کر دی کلین کر دیا ہے اور جو تصویریں وغیرہ لگی تھیں وہ بھی سارا پسارہ فیلہ ہوا ہے اور جیسے ہی بیٹ کھولا اس کے اندر ڈال دیا گھر آرہ وغیرہ گاؤن تو ہم لوگوں کیا بھی ہم لوگوں کا سارا سامان یہی بڑھا ہم لوگ لے کچھ نہیں کہتے کیونکہ ضرورت کا جو سامان تھا الحمدللہ میرے پاس سامان سامان کی کمی نہیں اس وجہ سے سامان لے جاننی کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ چولے بھی دو تین تھے سیلنڈر تھے پانچ اور برطن کی تو برطن کا تو حال نہ پوچھ برطن تو بہت زیادہ پکانا ایسے شو آف والے برطن نہیں ہیں میرے پاس لیکن ہاں جو گرستی کے لئے برطنوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ میرے پاس اللہ کا شکر الحمدللہ بہت زیادہ ہیں تو جو ہے اس لئے برطن بھی نہیں لے گئے اور چولا بھی نہیں لے گئے تھے لیکن ہاں کسی کو ضرورت ہی چولے کی تو چولا ہم نے کسی اور کو دے دیا ہے اب یہ ہے کہ یہاں پر انڈیکشن لاکھے رکھیں گے تاکہ کبھی کبھی ہم آئے تو چائے بنا سکیں اور اب جو ہے حساب کتاب مہک کی ممی میری مجلیلی بہنی ہاں رہ رہی تھی تو وہ بھی آپ اپنے گھر گئی تھی اپنا چولا وغیرہ مٹی کے تیل میں ڈال کر آ گئی ہے کیونکہ اس میں جنگ لگ گیا تھا اور جس چیز میں جنگ لگ جاتا ہے تو لوگ پہلے مٹی کے تیل میں اس پراتھا بناتا صبح پانیر کے پکوڑے اور چاہ کل جو پانیر کے پکوڑے بنائے تھے تو اس میں سے آدھا بیٹر آدھے پانیر اسی بیٹر میں ہی ڈپ ہو کر کے رہ گئے تھے تو پچھلو نیکس کے جو یہ یوز ہو جائیں گے تو وہ یوز ہوگے ابھی بچے ہیں جب 1500 گرام پانیر لیا تھا سبزی لینے گئے تھے پانیر بھی نہیں لیا تھا میرے ہاں پانیر میری بچے سب بہت شوق سنگ لیکن ہم کو پانیر بہت زیادہ پسند ہے بس یہ ہوتا ہے کہ 1500 گرام پانیر ہوتی ہے وہ ایک کلو کے برابر اس کی پکوڑے سبزی اتنی اچھی لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ پکوڑے شکوڑے کھا لیتے ہیں سینڈوچ میں کھا لیتے ہیں پانیر ہمیں سادہ بہت پسند ہے ایسے کٹ کر لو ایسے کھو تو ایسا ہے تو دیکھ کام ابھی گھنٹہ بر تو لگ جائے گا رشما تو ساپ کر رہی ما پو دکھا رہے ہاں ایسے اٹھا گھوڑے رکھنا چاہیے واسطو واسطو کے حساب سے گھوڑے کا مو جو ہے ایسے دروازی کی طرف اور ٹانگ اٹھا کے ایسے اوپر ہاں ایسے وہ نواز سے تھوڑا سا ٹوٹ گئی تھی اس کی ٹانگ گھوڑے 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 سارا سامان پہلا ہے اب اس میں جو یوز والا نہیں ہوگا تو کبار ہوگا اس کو ہٹا دیں گے یہاں سے اور جو مطلب کا ہوگا اسے صاف صوف کر کے صحیح سے رکھ دیں گے اب آپ دیکھیں اتنا زیادہ گردہ تھا اتنا زیادہ صاف کر دیا ہے ماشاء اللہ سے ہم اور میرے بیٹے کو میری بہو نے چمکا دیا ہے وہ میرا بڑا بیٹا ہے اور وہ ہم ہے کشش پھولی نملا تو ایسا ہے کتنے پیار سے ہم نے اس گھر کو بنایا تھا اتنے پیار سے اور اتنی محنس سے آج ہم اس گھر میری محنت کی ہے اور میرے ہم ت کی ہے اور میرے حوصلے کی ہے تو اس ایک کمرے کو بنانے میں چھینکے آگئی تھیں اور جس وقت اس کمرے کی سلیب پڑ رہی تھی نیچے سلیب پہ اوپر سلیب پہ یہ بھی ہم نے ڈلوائی ہے تو اس وقت اس مکان میں تقریبا میرے مینیمم سالھے تین لاکھ روپے لگ گئے کیونکہ یہ ہے اس کی جو اس کی جو لنبائی ہے وہ 20 فٹ ہے 20 فٹ فٹ کیا مجھے پتہ نہیں آپ سمجھ جائیے گا اور گیارہ جو اس کا ماتھا ہے یعنی اس کی چوڑائی ہے تو یہ تک سے بیوی بچی رشتے دار تھے بیوی ہے مزمین تھی بیچ دیا تو تین اس کے چار پلاٹ کٹے میرے گھر کا مکان نمبر اور اس گھر کا مکان نمبر ایک ہی تھا تو ہم لوگوں کو زیادہ بہنت نہیں کرنی پڑی تو ہم لوگ نے اتنا خرید لیا تھا اس وقت پیس ہزار میں اور اس وقت ہم نے مارشیٹ بینک میں رکھ کر لون لے کر ہم لوگوں نے زمین دی تھی تو ایسے ایسے کر کے ممی گھر سمجھ دی آنگا لیا ساتھ تو مرد آس راست ایک ہی ہے تو پھر ایتا مورنگ بالو یہ ساری چیزیں تھی ہم سکول پڑھ آتے تھے اور ٹوشن کرتے تھے تو جو ساری چیزیں تھی وہ ہم نے ادھار پہ لی اور اس کے بعد جہاں سے ٹوشن کے پیسے ملتے تھے تو دے دے کر کر کرزہ ختم کیا یعنی چار پانچ سال کرزہ ہم پاتھتے رہے مکان میرا اپنا ہوا یعنی کرز پہ شروع کیا تھا میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا ممی کا ایک ہی گمرہ تھا بہت دکھت دنے بات کرتے بات تو میری کٹی گئی تھی کیونک کوئی آگیا تھا مہمان تو دیکھئے بچپن کی یاد ہیں بچوں کی میرے بڑے بیٹے کی فوٹو یہ دیکھئے ان کو فوٹو کچھانے بہت شوق یہ دیکھئے شوق تھا اور اب بھی ہے یہ دیکھئے کیسا لگ رہا یہ دیکھئے پرانی پرانی یاد ہیں یہ دیکھئے پرانی پرانی ہیں تو گھومنے کہا کہتے کڑناٹ کہا کس سائیڈ ہو گئی تھا گھومنے گیا تھا پتہ نہیں کہا کہا تو وہاں کی تصویر ہیں یہ چھوٹا سا ہے دیکھئے 5 6 میں تھا تب کی تصویر ہے میرے چھوٹا سا ہے گاڑی چلانے بچپن سے شوق تھا یہ آند ہو پڑتے تھے تک تھی وہاں پر کسی کی بائک تھی تو اس نے خوٹو کلک کروائی تھی پرانی چیزیں پرانی یاد اور یہ پرانے کاغذ کھو گیا تھے میرے مل گئے یہ میرے ہزبین کے ہزبین کا ڈیتھ سارٹیفکٹ ہے چو بیس گیار اٹھان میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی یہ دیکھ ہے فیضاباد اور یہ میرے سوال کا پریبار ریسٹر ہے سب کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں بہت پرانا کاغذ ہوئی اور یہ دیکھ یہ میری پیار سی کیوٹ سی دادی بہت پیاری اور یہ دیکھ آپ سب کا پیارا زیا تب زیا اس میں صرف چھ مہینے کہتے بیٹھنا سیکھا تھا اور اپنی خالہ شادی میں گئے تھے اور بہت تیز بخار تھا یہ بہت مہینے 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 نیچے کا روم کا ہے یہ دیکھئے ہم کتنے چھوٹے سے تھے دو چھوٹی میں اور یہ میرے پاپا دو میرے دونوں بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں یہ میرے چچا ہیں آج ہم نے پوری طریقے سے ڈیپ کلیننگ کر دیا ہے یہ تو بس صفائی وغیرہ گھر کی کرنے کے بعد اور جو پسارہ فائلہ تھا وہ سمیڑ دیا گیا اور جتنا کچھرا تھا وہ بھی نکال دیا گیا ہے تو اس کے بعد سارا کام سمیڑ کر ہم لوگ جو ہے اب گھر کی طرف جا رہے ہیں اور دیکھا آپ نے کتنی ساری پرانی باتیں پرانی یاد ہم نے پرانی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کی اور اسی طرح سے جو ہے ہم نے اپنا جو ایک کمرہ تھا وہ اتنی محنت کے ساتھ بنایا اور جب گھر آئے تو جو ہے زیا کو ایک کام پر لگا کر گئے تھے کہ جا کر کے گھر کی کچھ چیزیں ختم ہیں وہ لے آنا تو زیا لے آئے ہیں تو وہی ہم چیک کر رہے ہیں اور سارے چیزیں جو ہے کمپلیٹ تھیں اور دن میں ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا بہت تیز بھوک لگ رہی تھی تو بہو میری چلی گئی تھی کچھن میں کھانا بنانے کے لیے تو پھر اس نے فٹا فٹ سے رات کا جو ہے ڈینر ریڈی کیا ڈینر میں تھا آلو گوشت کا سالن چاول اور روٹی اور جب انسان پورا دن کا بھوکا ہوتا ہے نا تو پھر بھوک بہت تیز لگتی ہے تو بس اپنا ڈینر کریں گے اور اس بلوگ کو ہی پر ختم کریں گے نیکس بلوگ میں پھر ملیں گے تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ